پنجاب اسمبلی میں بلدیاتی ایک دوہزار تینہ پر بحث جاری ہے بودھ کے روز اجلاس میں شرکت کے لیے آئے وزیر بلدیات رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت روزانہ کئی کئی گھنٹے دیگر جماعتوں سے مشاورت کے ذریعے بلدیاتی بل کو بہتر بنا رہی ہے بل پر اپوزیشن کا احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے ایک دن چار گھنٹے اور کل پورے پانچ گھنٹے جو ہے وہ ہم نے میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں ایک ایک ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے کمپوزیشن کی اوپر یونین کانسلٹ، ٹاؤن کمیٹی، میوسپل کمیٹی، میوسپل کارپریشن اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی سیجیشن کی اوپر ہم نے ان کو تسلیم کی ہے اور ایک کنسنسس جو ہے وہ ابرا ہے اور کنسنسس کے ساتھ ہی ہم اس بل کو جو ہے وہ فائنل کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید نے وزیر بلدیات رانہ سناولہ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت اپوزیشن کے بغیر ہی بلدیاتی بل پاس کرانا چاہتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بلدیاتی بل کے حوالے سے کوئی تفاق رائے نہیں ہوا میاں محمود رشید کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت صرف غیر اہم باتوں پر اپوزیشن سے رائے لے رہی ہے جس کے لیے اپوزیشن نے اختلافی نوٹ بھی دیئے ہیں لیکن اہم فیصلوں میں اپوزیشن کی بات نہیں مانی جا رہی طریقہ انصاف سپریم کورٹ سے درخواست کرے گی کہ وہ بل پاس کرنے کی تاریخ میں توسیق کرے تاکہ بل پر مکمل غور و فکر کیا جا سکے کیمرمین واجد علی کے ہمرا عمران یونس سیڈی فاری ٹو